جی اس وقت ہم ملتان روڈ کنال ویو میں موجود ہیں مرکزی دفتر پی پی ایک سو اکسٹھ کا ندیم عباس بارہ کے جو مرکزی آفس ہے وہاں پہ ان سے اور ان کے جو سپورٹرز ان سے آج پوچھیں گے وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم نے جی اس جیت کو اپنے اچھے طریقے سے ابھی سیلوریڈ نہیں کیا تھا ہمارے گھر کوئی فوتگی ہو چکی تھی اس وجہ سے ہم دو دن تو وہاں بھی دی رہے لیکن جب تیسے دن ہم باہر نکلے تو ایک پلائننگ کے تحت جو ہمارے اوپر حملہ کیا گیا اور پلیس نے ہمارے اوپر دہشتگردی کی انتہا کر دی ہمارے کارکنوں پہ اتنا تشدد ہمارے دفتروں کو توڑ پھوڑ دیا گیا ایک جگہ کا وقوعہ بنایا اور وہاں جو توڑ پھوڑ ہمارے ریکارڈ موجود تھے وہ توڑے اس کے بعد ہمارے اس مین آفس میں آئے اور یہاں بھی آکے انہوں نے حلہ بولا میرے بائی ادھر موجود تھے ان کے ساتھ جو ہمارے دوسرے کارکن تھے ان کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر توڑ پھوڑ کبھی تھوڑے لے کے بھی پلیس نے کبھی کسی کے گھر آئی ہے اور آکے ہمارے کارکن جس گھر کے اندر ہم میری فلیکس لگی ہوتی تھی اسی گھر پہ حملہ بول دیتے تھے ان کو توڑ پھوڑ کر دیتے تھے کوئی ان کو ثبوت نہیں مل سکا فرانسیز رپارٹی رپورٹیں آئیں ہر لحاظ سے انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ثبوت نہیں مل سکا کیونکہ میں بے گناہ تھا لیکن آئی جی صاحب کو ہم ثبوت ملیں گے ہمیں یقین ہے کہ یہ جو کام سارا ہوا ہے یہ ایس پی اور یہ جو ایس ایچو دو تین ہے اور ایک بندہ ان کے ساتھ اعلی آفیسر ہے لیکن آئی جی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں کیونکہ ان کے بارے میں میرے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کے دروازے سے ہمیں انصاف ضرور ملے گا جی ندیم عباس بارہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں آئی جی صاحب سے انصاف دلائیں گے کل ہم آئی جی صاحب کے پاس جا رہے ہیں اور اگر ہماری کیمرمن دکھائیں آپ کو کہ پیچھے سے ان کا سارا جو ہے وہ دفتر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اس کے بعد ان لوگ کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ آئی جی صاحب کے پاس جائیں گے اور پریس کانفرنس کروں گا جس میں میں سارا کچھ بتاؤں گا کہ یہ اصل پروپرگینڈا کس حوالے سے رچا گیا جی